اسلام علیکم دیئے سٹوڈنٹس لاسٹ لیکچر میں جو پیچھلے والے لیکچر سے ایک اور پیچھے جو ایک لیکچر تھا جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ہائی گنز پرنسپل اس میں ہم نے سورسز آف لائٹ کی بات کی تھی پوائنٹ سورسز میں نے بتایا تھا دوسرا لائن سورس آف لائٹ تیسرا میں نے بتایا تھا کہ اگر سورس ہوگا انفائنائی ڈسٹنس پہ ٹھیک ہے جو لائن سورس ہے یا جو پوائنٹ سورس ہے یہ ہے ٹائپس آف سورسز آن دے بیسز آف جیومیٹری آف لائٹ ٹھیک ہے اب اگر ہم کہیں گے ہمارے پاس اگر دو سورسز ہیں تو ان کے لیے ایک نام ہے that is called as کوہیرنٹ کوہیرنٹ سورسز آف لائٹ یعنی کہ اگر ہمارے پاس دو سورسز آف لائٹ ہے کب ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کوہیرنٹ کوہیرنٹ دو سورس آف لائٹ تب ہی کوہیرنٹ ہو سکتے ہیں اگر وہ لائٹ ویزز ایمیٹ کریں گے جن کی فریقوینسی کیا ہوگی سیم سیم فریقوینسی تو سیم فریقوینسی ہوگی تو ضروری بات ہے سیم ویولینگ بھی ہوگی ٹھیک ہے تو کنڈیشن فور کوہیرنٹ ہے کہ اب آپ کے پاس دو لائٹ سورسز ہیں جو ایمیٹ کر دے ہیں لائٹ ویوز آف سیم فریقوینسی اینڈ اینڈ زیرو فیز ڈیفرنس اینڈ زیرو فیز ڈیفرنس یعنی کہ یا تو ان کے بیچ جو فیز ڈیفرنس ہو وہ زیرو ہو یا اگر زیرو نہ ہو کچھ بھی ہو لیکن کونسٹنٹ ہو اور کونسٹنٹ فیز ڈیفرنس فیز ڈیفرنس کا مطلب ہوا وہ ایک ساتھ کرسٹ اور ٹرپ بنانے چاہیے ایک ساتھ ایک ساتھ ٹھیک ہے تو ایدھر there should be no phase difference if there is some phase difference that should be کونسٹنٹ ٹھیک ہے تو دو سورسز آف لائٹ جو ایمیٹ کرتے ہیں لائٹ ویوز آف سیم فریقوینسی with no phase difference اور whatever greater than zero but should be کونسٹنٹ تب ہم کہہ سکتے ہیں ان دو سورسز آف لائٹ کو that they are کوہیرنٹ that they are کوہیرنٹ اب ہم یہ کیسے پروڈیوز کر سکتے ہیں سپوز آپ کے پاس کوئی سورس آف لائٹ ہے سی آپ کے پاس ایک بلب ہے ٹھیک ہے تو یہ بلب جو ہے یہ ایمیٹ کر رہا ہے لائٹ ویوز in all directions تو آپ کیا کر سکتے ہیں اگر ہم اس بلب کو treat کریں گے اس پوائنٹ سورس تو یہ اس کا جو ویو فرنٹ ہوگا وہ ایسے ہوگا سفیریکل انشیب تو اگر ہم ایک کام کریں گے اس کے راستے میں دو slits بنائیں گے دو holes بنائیں گے باقی سب اوپیک ہوگا تو یہاں پہ جب یہ ویو فرنٹ پہنچے گا اور یہاں پہ یعنی کہ اس ویو فرنٹ کا division ہوگا کچھ پارٹ یہاں سے نکلے گا آگے اور کچھ پارٹ یہاں سے نکلے گا آگے اب یہ جو دو sources of light ہوں گے یہ slits یا جو holes جن کو ہم کہتے ہیں یہ سوراک دو جو ہوں گے ان کا جو پیچھے source ہے وہ ایک ہی ہے primary source of light ان کا ایک ہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے جو اور یہاں سے جو waves نکلیں گے ان کی frequency سیم ہوگی کیونکہ source پیچھے ایک ہی ہے اور ان کے بیچ اگر phase difference constant ہوگی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو sources of light یہ دو holes جو ہیں these are coherent sources of light تو this method is called as division of wave front ٹھیک ہے تو ایک method ہے coherent source of light بنانے کا division of wave front دوسرا ہے division of amplitude division of amplitude ایک device ہے that is called as michelson morley interferometer اس میں ہم use کرتے ہیں division of amplitude اس میں کیا ہوتا ہے کہ light ray آ رہی ہے کہیں سے ٹھیک ہے اور سامنے ہم نے ایک glass slab رکھا اور اس glass slab کی surface جو ہے وہ suppose یہ surface یہ بنائی ہم نے partly reflecting اور partly reflecting ٹھیک ہے تو کچھ percent of light 50% of light suppose یہاں پہ reflect ہوگی اور کچھ یہاں پہ reflect ہوگی ٹھیک ہے جو light reflect ہوگی اس کو آگے mirror سے ٹکرا کے ہم نے واپس لیا اور یہ جو reflect ہوئی یہ بھی واپس لائی تو یہ جو دو rays of light ہمیں یہاں پہ مل گئی یہ ان کے پیچھے ایک ہی source ہے یہ والی ray of light one by reflection and another by reflection ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو ہم کہتے ہیں division of intensity اور division of amplitude method ٹھیک ہے تو division of amplitude سے بھی ہم بنا سکتے ہیں coherent sources of light اور division of wavefront سے بھی ہم بنا سکتے ہیں coherent sources of light تو coherent source of light وہ source of light ہوتے ہیں جن کی frequency سیم ہوگی اور ان کے بھی جو phase difference ہوگی جتنے بھی ہوگی وہ کیا ہوگی constant تب ہم ان کو کہہ سکتے ہیں coherent sources of light اب اگر ہمارے پاس دو light waves ہیں سے ان کے بھی جو phase difference ہے phase difference means angle میں difference ہے 5 تو ہمارے پاس دو waves ہیں ان کے بھی جو phase difference ہے that is 5 angular difference ہے that is 5 تو اگر ان کی frequency سیم ہوگی اور جو 5 ہے وہ constant ہوگا تب وہ دو sources کیا کہلائیں گے دو waves کیا کہلائیں گے coherent ٹھیک ہے اب آپ کو جو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے یہ ایک light wave ہے suppose light wave is transverse یہ crest بنایا اس نے یہ trough یہ crest اور یہ trough اور ایک چیز آپ کو پتا ہے wave length length of one cycle of wave یہاں سے یہاں تک کی جو length ہوگی this is called as wave length lambda ٹھیک ہے اور جب wave ایک cycle complete کرتی ہے جب ایک wave ایک cycle complete کرتی ہے تو اس کا phase change کتنا ہوتا ہے 2pi یہاں پہ اگر suppose phase ہے 0 تو یہاں پہ کیا ہوگا 2pi تو phase changes by 2pi in one cycle یعنی کیا یعنی کیا آپ کے پاس جو ایک dozen بنانا ہے وہ پڑ رہا ہے سپوز 100 روپے میں تو ایک بنانا کتنا میں پڑے گا 100 divided by 12 ٹھیک ہے وہی بات ہے lambda distance cover کرنے میں wave کا phase change ہو رہا ہے 2pi تو ایک سنٹی میٹر ایک میٹر ایک مایکرو میٹر distance cover کرنے میں کتنا phase change ہوگا 2pi divided by wavelength 2pi divided by lambda اب ہمارے پاس دو light waves دو light waves ایک wave نے path cover کی distance cover کی a b دوسری wave نے distance cover کی suppose c d یعنی کی اس کی distance cover کم ہے اس کی distance cover زیادہ ہے تو ان کے path میں بھی difference ہے ان کے path میں ان کے path میں difference ہے تو path difference اگر ہمیں نکالنا ہوگا sorry اگر ہمیں phase difference کا relationship دیکھنا ہوگا کس کے ساتھ path difference ساتھ تو path difference suppose ان کے بیچ ان دو waves کے بیچ suppose x ہے x is path difference یعنی دو waves ہیں ایک چل رہے a b تک دوسری چل رہے c سے t تک تو ان کے بھی جو path difference ہے let's denote it by delta x suppose path difference is delta x whatever x is path difference تو اگر ہم relationship دیکھیں گے اس کے ساتھ phase difference کے ساتھ تو unit 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 distance کے لیے phase کا difference کتنا ہوتا ہے 2 pi by lambda to delta x distance کے لیے delta x distance کے لیے جو phase difference ہوگا phase difference ہوگا یعنی کہ اگر ہم لیکھیں گے phase difference ہوگا یعنی کہ اگر ان کے بیچ gap ہوگا unity 1 micrometer gap ہے phase difference ہوگا 2 pi by lambda اب اگر ان کے بیچ delta x micrometer gap ہے part difference تو phase difference کتنا ہوگا 2 pi by lambda multiplied by delta x تو کہنے کا مطلب یہ ہے phase difference is always equal to 2 pi by lambda multiplied by path difference multiplied by path difference so this is relationship between phase difference and path difference between two waves phase difference is always equal to 2 pi by lambda into path difference that is 2 pi phase difference is always equal to 2 pi by lambda into path difference ھیک ہے اگر آپ اس کا ulti بھی لیں path difference برابر ہوگا phase difference into lambda by 2 pi 2 pi by lambda وہا پہ آئے گا lambda by 2 pi so this is relationship between phase difference and part difference اب اگر ہمارے پاس 2 sources of light ہے جو ki coherent ہے suppose یہاں پہ ہمارے پاس ایک source of light ہے say this is a source of light چھیک ہے suppose یہ emit کرتا ہے green light monochromatic ایک ہی wave monochromatic means جس ki single wave سنگل color سامنے کوئی screen ہے آپ کے پاس suppose آپ dark room میں بیٹھے آپ نے green source of light on کیا تو یہ light screen پہ بڑھ جائے سپوز ایسے سکرین کا جو یہاں سے یہاں تک portion ہے اے سے لے کے بی تک جو portion ہے وہ پورا green ہو جائے گا پورا green ہو جائے گا green in color یا اگر یہ white source of light ہے تو یہ پورا white ہو جائے گا اگر red source of light ہے تو یہ پورا red ہو جائے گا یعنی کی جو light energy ہے light energy ہے وہ uniformly distribute ہوئی اس screen پہ اس screen کے ہر ایک portion کو equal intensity of light مل گئی this is called as uniform distribution of light اگر ہم ایک کام کریں گے ایک کام کریں suppose اس source of light کے path میں یہ source of light ہے it is point source اس source of light کے path میں ہم دو slits بنائیں گے دو fine holes بنائیں s1 دوسرے کا نام رکھیں s2 at equal distances یہ distance اور یہ distance برابر ہوگی suppose اور سامنے ہم نے screen رکھا ٹھیک ہے تو یہاں سے common sense کیا کہتا ہے کہ یہاں سے light نکلے گی وہ screen پہ پڑے گی ایسے ٹھیک ہے اور یہاں سے light نکلے گی وہ screen پہ پڑے گی ایسے ٹھیک ہے تو suppose اگر green light ہے تو اس سیدھے green بنے گا باقی dark ہوگا یہ source اور یہ source جو ہے یہ coherent ہے یہ coherent ہے تو جب coherent sources سے light یہاں سے light نکلے گی اور ان دو slits کے بیچ distance بہت کم ہونی چاہیے it should be very small ٹھیک ہے تو دیکھا گیا ہے کہ ہم screen پہ دیکھتے ہیں screen پہ uniform distribution of light نہیں ملتا یعنی screen کے ہر ایک portion کو equal intensity of light نہیں مل رہی ہے کچھ portions بن رہے یعنی center پہ portion بنے گا جس کو سب سے زیادہ intensity of light ملے گی that will be bright bright مالو اگر green color light it will be bright green اور اس کے side سے جو دو portions بنے گے dark up to some distance اس کے بعد پھر سے bright بنے گا اس کے بعد پھر dark بنے گا پھر bright پھر dark تو کہنے کا مطلب یہ ہے جب ہم دو coherent sources of light لے رہے ہیں اور ان سے پاس کروا رہے ہیں monochromatic light تو screen پہ uniform distribution of light نہیں مل رہا ہے اور اس کو پہلی بار دیکھا تھا thomas young نے تو this experiment is called as young double slit experiment young double slit experiment یہ اب دیکھ سکتے ہیں کیا ہو رہا اس میں یہ light آ رہی ہے پیچھے سے یہ slit ہے یہ سے wave fronts آگے نکلے پھر آگے کتنی slits ہیں دو S1 and S2 یہ سے light waves مل رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل رہی ہے interference ہو رہی یا آپ کہہ سکتے ہو سپر position ہو رہا ہے اس کی light waves ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو رہی ہے تو سکرین ہے اس کے center پہ بنے ہوا اس میں ایک source of light ہے آگے دو slits ہیں equal distance پہ such that they will be acting as coherent source of light تو جو screen پہ ہے جو screen ہے وہ تھوڑی زیادہ distance پہ ہے تو اس پہ non uniform distribution of light ہو رہا ہے this non uniform redistribution of light energy due to super position of light waves is called as interference تو یہ آپ detail میں لکھو گے تو it will be a full question ٹھیک ہے تو اس کو ہمیں mathematically explain کرنا ہے کیسے bright spot بنتا ہے کیسے dark spot بنتا ہے